امارا عنوان سخن قرار پایا ہے گزشتہ چار تقریروں میں میں نے معراج حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے متعجید صرف چند تمہیدی باتیں عرض کی ہیں اور آج بھی اس تمہید کا تتمہ ہوگا معراج سرکار ایسا مضمون نہیں ہے کہ جس کے بیان کا حق حملے سے خاکی و خاتی عطا کر سکیں یہ تو وہ مضمون ہے کہ جس کے بیان کرنے پر مشیت نے ناز فرمایا ہے آہم کے آیت ہی لے کیے بار بار میں متوجہ کر رہا ہوں سبحان اللہی اصواب عبدی پاک ہے وہ ذات منزہ ہے وہ ذات بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے اس مسجد اقصہ تک جس کے گردہ گرد برکتوں کا حالہ ہے تاکہ وہ ذات منزہ و مقدس اپنے بندے کو اپنی ذات کی نشانیاں دکھائے اور بے شک وہی وہ ذات ہے جو بغیر آنکھوں کے دیکھتی ہے بغیر کانوں کے سنتی ہے آیت کا ظاہری ترجمہ یہی ہے لیکن اس ترجمہ میں ان سطروں میں جو بین السطور مطالب ہے اور ان لفظوں میں جو بین کلمات معانی ہیں وہ ایک جہان معانی نہیں جہان ہائے معانی سموئے ہوئے ہیں اور اس قدر فکر انگیز موضوع ہے یہ قیام قیامت تک کے لئے ذہن بشری کے لئے کہ اس فکر انگیز موضوع پر جس قدر انسان فکر کرے گا اس کی عقل عروج پائے گی اس کا نفس عروج پائے گا اس کا وجود بلندی کے مراتب حاصل کرے گا اور یہی غرض و غایت ہے بیان قرآنی کی خلق زارش کی تھی میں نے کہ صرف یہ نہ سمجھئے گا کہ اپنے رسول کی ایک منقبت بیان کر دی ایک فضیلت بیان کر دی اپنی فضیلتوں کو بیان کرنا اور اس پر ناز کرنا گزرگواروں کی نشانی نہیں ہوتی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد تربیت نفس ہوتا ہے تذکیہ حقل ہوتا ہے ادنا درجہ وجود پر رہنے والوں کو اعلی درجہ وجود پر لے جانے کی ایک مربیانہ مشفقانہ سعید ہے یہ تربیت کا انداز ہوتا ہے کبھی ترہیب کے ساتھ کبھی ترغیب کے ساتھ کبھی خوف کا ماحول بنا کر کبھی رغبت کا ماحول بنا کر محبت کا ماحول بنا کر اس میں بہت بہت سرو سامان ہے ہر ہر فرد بشر کے ارتقاءِ وجودی کے لیے اور یہ بات بھی میں نے بزارش کی تھی کہ اس آیتِ کریمہ میں جتنے بھی اعتراضات لوگوں نے اب تک کیے ہیں محراجِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ان تمام اعتراضات کا جواب خود اسی ایک آیت میں موجود ہے مجمع میں افاضل ہیں علماء ہیں اس لیے طالب علمانہ تعلی سمجھئے یا ایک آجزانہ درخواست سمجھئے تعلی شرارہ کا حق ہے طالب علموں کے لیے ان کے ساتھ ہی زیب دیتا ہے شاید یہ مطالب اس فقیر کے بعد کتابوں میں اپنی گونج پیدا کریں مگر ابھی تک کسی تفسیر کے دامن میں پائے نہیں جاتے جبکہ یہ تفسیرِ بررائے بھی نہیں آئے یہ تفسیرِ بررائے نہیں آئے غواہرِ الفاظ پر توجہ مرکوز کیجئے باطن کی بات تو بہت دور ہے غواہرِ الفاظ جو ظاہری معنی ہیں اسی کو غور سے سمجھ لیجئے اعتراض برطرف ہو جائے میں تیزی کے ساتھ کس قدشتہ تقاریر کا خلاصہ دو تین جملوں میں عرض کر دوں اور گفتگو کو آگے پڑھنا ہوں پہلا اعتراض کیا کیا گیا یا شبہ کیا پیدا کیا گیا کہ میراج محض ایک خواب ہے تفسیر سے میں نے گفتگو کی اور اس خواب کی بات کو خیالِ غلط ثابت کیا اور اس کی دلیل اسی آیت میں یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہوتا تو ربِ اکبر خواب کہتر بیان کرتا ربِ اکبر نے اسے واقعے کی صورت میں بیان کیا ہے خواب کی صورت میں نہیں بیان کیا ہے جناب ابراہیم کو خواب دکھایا تھا تو کہا کہ خواب دکھایا تھا ربِ اکبر نے اپنے حبیر کو اگر خواب دکھایا ہوتا تو ارشاد سننا تھا کہ ہم نے خواب میں سب کچھ دکھا دیا خواب اقسامِ وحی میں ہے مگر میراج اقسامِ وحی نہیں ہے معراج وحی نہیں واقعہ ہے معراج وحی نہیں ہے معراج واقعہ ہے دوسرا اعتراض یا شبہ جو پیدا کیا گیا وہ یہ کی جسمانی ہے یا روحانی میں نے گزارش کی کہ یہ ایسا واہی شبہ ہے جو کسی عاقل نہیں بلکہ وہمی کا پیدا کرتا ہے اس لئے کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے معراج نہیں روح اور جسم کی جدائی کا نام موت ہے میراج نہیں ہے میراج نام ہی اس کا ہے کہ روح کا تسلط اور افتدار اتنا قائم ہو جائے کہ جہاں تک روح پرواز کرے بدن اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا جائے اور ہم روح جان مصطفیٰ کے وفادار ہوں یا نہ ہوں مگر وہ نعلین جو کفے پائے مصطفیٰ میں تھی وہ اتنی وفادار ضرور تھی کس برق رفتاری سے گئے براغ پر گئے برق رفتاری بھی ایک مجاز ہے وہ کس رفتار سے گئے اس رفتار کی وضاحت کے لیے ہماری زبان میں کوئی تعبیر نہیں ہے ہمارا سرمایہ زبان کو تعبیر ہمارے الفاظ ستھی ہیں ان میں وہ ذرفیت نہیں ہے کہ ہم ان حقائق کو ان میں سمو سکیں کس رفتار سے گئے مگر نعلین مبارک بھی ساتھ ساتھ دیکھئے مسلمانوں کے لیے ایک درمیان میں رکھ کر ایک اور آپ کرامت سمجھیں معجزہ سمجھیں واقعہ سمجھیں اور اسی کے بہرائے میں عبرت یا نصیحت سمجھیں ذکر کرتا ہوا آگے پر ابتدائی نبوت کا زمانہ ہے عرب کا نقشہ دیکھا ہے زمینِ نشے وہ فراز ہے اور پانی کبھی کبھی کسی بڑے نشید میں جمع ہو جاتا ہے تو وہی دریاجہ بن جاتا ہے اور اس دریاجے کے اس پار جو ٹیلہ ہوتا ہے وہ پہاڑی کی شکل پا لیتا ہے حضور تشریف لے جا رہے ہیں ایک دریاجہ درمیان میں آ گیا ٹھائر گئے حضور کے ساتھ ایک کافر بھی ہے ایک مشرق بھی ہے ایک بد پرست بھی ہے وہ حضور سے معجزہ طلب کرتے ہیں حضور یہ سامنے جو پتھر ہے اس پہاڑی کی چوٹی پر آپ اشارہ تو کریں وہ آپ کے قریب آ جائے آپ اشارہ کریں وہ آپ کے قریب آ جائے حضور نے اشارہ کیا پتھر کی چٹان پہاڑی کی چوٹی سے اتری دھلک کے گری قدم بوزی کے لیے آگے بڑھی مگر دریاجے میں ڈوب کر نہیں نکلی پتھر کی چٹان اس دریاجے کی سطح پر یعنی سطح آپ پر تیرتی ہوئی تیرتی ہوئی قدم مبارک تک پہنچی اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پلٹ جا اسی طرح سطح آپ پر تیرتی ہوئی واپس اپنی بلندی تک پہنچی وہ مصطفیٰ جس کے اشارے پر پتھر کی چٹان بھی اگر متحرک ہو جائے متحرک ہو جائے حرکت میں آ جائے مگر کس پر اشارے مصطفیٰ پر تو پتھر کا کام ہے پانی میں دوب جانا مگر پتھر کی چٹان دوبتی نہیں سطح آپ پر کامیابی سے سفر کرتی ہے اب اگر یہ ملت اشارہ محمد پر سفر کرے تو کبھی نہیں دوب سکتی سفر کرے 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 پتھر کی چٹان اس کا کام ہی ہے پانی میں ڈوب جانا مگر جب پتھر کی چٹان بھی آقا کے اشارے پہ چلتی ہے تو پھر ڈوبتی نہیں ڈوبتی نہیں بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے خوشکی سے تری میں جاتی ہے تری سے پھر خوشکی میں آتی ہے اور پھر اپنے مقام پر بلندی پہ پہنچ جاتی ہے یعنی نشیب و فراز وقت کا آنا ضروری ہے نشیب آئیں گے فراز آئیں گے خوشکی آئے گی تری آئے گی مسیبتیں آئیں گی اچھے حالات آئیں گے مگر اگر سفر ہمارا اشارہ محمد پر چاری رہے تو کبھی بھی ناوڈوب نہیں سکتی سلامت پہنے محمد آلیم